موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقا بعد فنائل اشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسما کل شیئ ما عداه بالفنائی والعدم کما قال ازا شعنوه کل شیئ حالک الا وجہ وکل نفس دائقة الموت وقال کل من عليها فان ویبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام سبحان اللہ اللذی منہ خلقہ العباد وإلیہ المعاد فمن یعمل مثقال ذرہ خیرًا یرا ومن یعمل مثقال ذرہ شرًا یرا نشہد ان لا الہ الا هو الملیک الذي لا ينازع في ملکه ولا يضاد في حکمه یعذب من یشاء بما یشاء كيف یشاء ویرحم من یشاء بما یشاء كيف یشاء تعذبه المصیعین عدل وعفه فضل ونشہد ان محمدًا سید المرسلین خیر المبشرین والمندرین صل اللہ علیہ وآلہ الہدات المہدین مَنْ رَكِبَا صَفِينَتَهُمْ نَجَا وَحْتَدَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا دَلَّا وَغَرِقَا وَهَوَا اُوصِيكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالْعِتِسَامِ بِالتَّقْوَى فَإِنَّهُ حَبْلٌ مَتِينٌ وَأُرْوَةٌ اُتْقَى اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنَّهُ قَدْ أَقْبَلَ عَلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْمَغْفِرَةِ ماہِ شعبان کے آخری جمعہ کے دن ہمارے ورعب کے آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قدیم خدبہ ارشاد فرمایا جو خدبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور و معروف عدی سرمن آف شعبانیہ ورچہ نام شعبانیہ ہے لیکن یہ خدبہ درحقیقت ماہِ رمضان المبارک کے استقبال میں ہے کہ ماہِ رمضان کی فضیلت کیا ہے ماہِ رمضان میں اللہ تعالیٰ بندے کو مہمان بنا کر اپنا گیسٹ بنا کر کیا عطا کرتا ہے اور ایک گیسٹ کی اس ماہِ مبارکِ رمضان میں ریسپونسبلیٹیز کیا ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ پیغمبر اسلام نے اس خدبے میں ارشاد فرمایا ہے یا ایہا الناس انہو قد اقبل علیکم شہر اللہ ماہِ رمضان کی فضیلت اور اس کی عظمت کو جاننے کے لیے یہ جملہ کافی ہے کہ اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے کبھی کبار نیکیاں ڈھوننے کے لیے نیکیوں کا وقت اور فرصت تلاش کرنے کے لیے بندہ گھر سے نکلتا ہے مسجد تک پہنچتا ہے تک ایک سجدہ وجہ لائے کبھی نیکیاں انسان کو تلاش کرتی ہیں انسان کو ڈھونتی ہیں ان میں ماہِ رمضان المبارک ہے کہ ہماری طرف یہ مہینہ آ رہا ہے کس لیے آ رہا ہے برکتوں کے ساتھ رحمتوں کے ساتھ فرگیونس کے ساتھ اور آخر میں جنت کی بشارتی مہینہ انسان کو دیتا ہے ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے لیکن کچھ مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص انائتوں کے لیے دورز کو اوپن کیا ہے ماہِ رجب ماہِ شابان اور ماہِ رمضان تین مسلسل مہینوں میں اللہ نے کئی دروازے ہمارے لیے رحمتوں کے کھول دی ان میں سے سب سے عظیم مہینہ جسے اللہ نے خود کہا ہے یہ میرا مہینہ ہے میں انوائٹ کروں گا اپنے بندوں کو میں میرے بندوں کو گیسٹ بناوں گا وہ ماہِ رمضان ہے جسے شہر اللہ کہا جاتا ہے اور رمضان عربی مہینوں میں ایک ہی مہینہ ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نام کے ساتھ کیا ہے بعض کومنتیٹرز نے رمضان کی میننگز بیان کرنے کی کوشش کیا رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے رمضان اگر رمض سے لیا جائے تو جلانے والا انسان کی چیزوں کو ختم کرنے والا ماہِ رمضان یعنی انسان کے گناہوں کو انسان کے پریشانیوں کو ختم کرنے والا انسان کے گناہوں کو جلانے والا کبھی رمض کہا ہے رمض یعنی گرمی تپش ماہِ رمضان میں جب انسان پیاسا رہتا ہے تو انسان کے اندر گرمی کا احساس ہوتا ہے اس حرارت کا احساس ہوتا ہے بھوک اور پیاس کی ہیٹ کا انسان احساس کرتا ہے ظاہر سے بات ہے یہ احساس انسان کو ایک اور احساس ایک اور فیلنگ دلاتی ہے وہ فیلنگ یہ کہ انسان غریبوں مسکینوں اور یتیموں کی بھوک اور پیاس کا خیال کرے رمضان میں گول موجود ہے رمضان میں ایک حدف موجود ہے جو اسی وجہ سے اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا ہے اور بعض کومنٹیٹرز کہتے ہیں رمضان اللہ کے ناموں میں اس ایک نام ہے رمضان خود اللہ کا ایک نام ہے اس لئے کہا جاتا ہے کبھی رمضان انڈیپینڈنٹ ورڈ کا استعمال نہ کرو کہو ماہ رمضان یا شہر رمضان یا دی منتف رمضان ان در ریسپیکٹ آف دی نیم آف اللہ تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں بلایا بہترین مہینہ ہے دعی تم فیہ الہ دیافت اللہ اللہ مہمان بلاتا ہے اور جب مہمان بلاتا ہے بندے کے سامنے ایک عظیم دسترخان ایک ڈائننگ ٹیول رکھا جاتا ہے اور اس پر مختلف غزہ اور مختلف عطائیں اللہ تبارک و تعالی سجا دے تو وہ جعل تنفیہ من اہل کرامت اللہ کبھی کبھار دسترخان پر بلا کر کھانا کھلایا جاتا ہے کبھی دسترخان پر بٹھا کر عزت عطا کی جاتی ہے آنر عطا کیا جاتا ہے ریسپیکٹ عطا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں انوائٹ کر کے باہر رمضان میں ایک مانوی اور سپرچیل ڈیننگ ٹیبر پر بٹھا کر اللہ نے ہمیں عزت عطا کی بندے کا کمال ہے کہ عبد کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا مہمان بنایا ظاہر سی بات ہے وہ مہمان بناتا ہے تو خالی ہار بندے کو نہیں لے جائے گا بندے کو یوں ہی روانہ نہیں کرے گا وہ کہتا ہے اگر کوئی تمہارے گھر میں مہمان آ جائے تو اس کا مذہب نپت پوچھو اس کا دین کے سوال نہ کرو دسترخان لگا دو جو کچھ ہے تمہارے گھر میں اسے دسترخان پر بٹھاؤ اس کے ساتھ شیئر کر لینا مہباب کے لیے مہمانوں کے لیے امانت داری کے لیے نہ دین دیکھا جاتا ہے نہ ٹرائی بیاں دیکھا جاتا ہے نہ قبیلہ دیکھا جاتا ہے جس کے بھی مہباب ہو جیسے بھی ہو ان کی رسپیٹ کرو جو بھی تمہارے پاس امانت رکھے تم اس کو امانت کو لوٹا دو جو بھی تمہارے گھر آ جائے مہمان اس کے لیے دسترخان لگا دینا کبھی بھی مہمان نوازی میں کنجوسی نہ کرنا وہ اللہ جو ہمیں یہ پیغام دیتا ہے وہ بلائے گا بندے کو تو بھوکا پیٹ تو نہیں بھیجے گا وہ بھی ڈیننگ ٹیبل سجائے گا اپنے اعتبار سے اپنے قدرت کے اعتبار سے پروردگار ہم تیرے گھر آئیں گے تیرے مہینے میں آئیں گے جیسا ہے طلعہ جوادہ مولی نے کہا زمان اور مکان کبھی اللہ ٹائم میں بلاتا ہے جو رمضان ہے کبھی جگہ پر بلاتا ہے جو خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ میں بھی اللہ تعالیٰ بندے کو بلاتا ہے آؤ حج البائیت تواف کرو اور جلدی کرو تواف کے لئے اگر واجب ہو چکا ہے حج پیسہ ہے جیب میں بینک میں پراؤپرٹی ہے ایکسٹرا پراؤپرٹی ہے بیس ڈالو پیسہ ڈرا کرو حج پر جاؤ اس لئے کہ اللہ بلا رہا ہے یہ کوئی خافلے والے نہیں بلا رہے ہیں یہ کوئی ایسا قبیلہ کاروان والے ہمیں انوائٹ نہیں کریں اللہ بلا رہا ہے اللہ جب بلاتا ہے تو بلاتا ہے تو بڑی عطائیں کرتا ہے عام طور پر لوگ کہتے ہیں حج پر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے پیسہ خرچ ہو جائے گا احادیت میں ہے حج سے آنے کے بعد بندہ تندرست ہو جاتا ہے اور مالدار ہو جاتا ہے حدیثوں میں ہمارے پاس اس کو جلدی کریں حج البائت کبھی مکان کی طرف اللہ بندے کو بلاتا ہے کبھی زمان یعنی مکان رمضان میں آؤ میرے بندے میرے پاس آؤ میرے دسترخان پر بیٹو کیا ملے گا خوبصورت حدیث ہے خوبصورت خطبہ ہے بار بار اس خطبے کو پڑھنے کو دل کرتا ہے آپ بھی جائیے آن لائن سرچ کیجئے بھی سرما ناف شابانیہ آپ کو ٹرانسلیشن میں مل جائے ہر زبان میں ٹرانسلیشن ہے انفاسکم فی ہے تسبیح ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں تمہارا سانس لینا بھی اللہ کی تسبیح کے برامر ہے بندہ کہتا زبان سے سبحان اللہ تو ثواب ملے گا رمضان میں سانس لے گا بریدنگ کرے گا تو اللہ تبارہ و تعالی ہر برد کے مقابل میں ریوارڈ دیتا ہے وَنَوْمَكُمْ فی ہے عبادہ آنکھ لگ جائے بندہ تھک کر بھوک کی وجہ سے پیاس کی وجہ سے سو جاتا ہے تو اللہ تبارہ و تعالی اس کی نیم کو عبادت کا ثواب قرار دیتا ہے وَعَمَلُكُمْ فی ہے مقبول عام دنوں میں عمل کے لئے کنڈیشنس ہیں عبادت کے لئے کنڈیشنس ہیں ماہ رمضان میں عمل کرتے چلے جاؤ اللہ تبارہ و تعالی تمہارے ہر ایکشن کو جو نیک ہے اسے قبول کرتا ہے وَدُعَاُكُمْ فی ہے مستجاق جو بھی تم اللہ کی بارگاہ میں روزہ کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے تو اللہ تبارہ و تعالی تمہاری دعاوں کو قبول کرتا ہے یہ بہترین مہنا ہے دعا کے لئے اتنا ہی نہیں جو بھی عمل انجام دیتا ہے بندہ اللہ اس کو قبول کرتا ہے اس کا ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے ریوارڈ بھی بڑھا دیتا ہے ایک مستحب نماز کا ثواب ستر واجب نمازوں کے برابر دیا جائے گا ایک آیت اگر ماہ رمضان میں بندہ پڑتا ہے تو اس آیت کا ایک آیت کا ثواب پورے قرآن پڑھنے کا ثواب کے برابر ہے اتنا عطا کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ بہترین موقع اور بہترین فرصت کے انسان زیادہ سے زیادہ ماہ رمضان کے عظمت اور اس کے اہمیت کا خیال رکھے دوسرے حصے میں پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کچھ مدد بھی ہم تمہاری کریں گے کھانا کھلائیں گے دسترخان پر سپرچیل فود ہم تمہارے لئے سارف کریں گے اور اس کے بعد امداد بھی ہوگی تمہارے لئے ہیلپ بھی کریں گے کیا ہیلپ کرے گا اللہ تعالیٰ اِنَّا عَبْوَابَ الْجِنَانِ فِي هَادَ الشَّهِرِ مُفَتَّحَ ہم جنت کے دروازے اس مہینے میں تمہارے لئے کھول لیں گے ایک جنت کے دور کا نام ہے ریان اس جنت کے دروازے سے وہی داخل ہوتے ہیں جو ماہِ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں ماہِ رمضان میں کوشش کرتے ہیں اللہ کے لئے انسان راہِ خدا میں بھوکا اور پیاسا رہے فَسْعَلُوا رَبَّكُمْ اللَّا يُغْلِقَهَا عَلَيْكُمْ جب دروازہ کھل گیا ہے تو دعا کر لو ابھی ماہِ رمضان میں کہ اللہ تبارک و تعالی وہ دروازہ تمہارے لئے بند نہ کرے بہترین دروازہ وہ جہاں آنے جانے کہ ہمیں اجازت ہو وہ جنت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہے اتنا ہی نہیں وَأَبْوَابُ النِّیرَانِ مُغَلَّقَ پروردگار عالم نے اس مہینے میں جہنم کے دروازے کو بند کر دیا ہے اور بند کر دیتا ہے فَسَعَلُوا رَبَّكُمْ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لو کہ پھر جہنم کا دروازہ ہمارے لئے کھلا نہ ہو جائے وہ بند ہی بند رہے جنت کا دروازہ کھلا رہے جہنم کا دروازہ بند رہے وَالشَّيَاطِينِ مَغْلُونَ سب سے بڑے کرم یہ کہ جو شیطان ہمیں سال بر بھیکا تھا تمہارے رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالی شیطان کے ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دے گا اسے قید کر دے گا اسے پریزن میں ڈال دے گا کیوں تاکہ بندہ زیادہ سے زیادہ نکییں انجام دے سکے فَسَعَلُوا رَبَّكُمْ اللَّهُ يُسَلِّتَهَا عَلَيْكُمْ یہی پر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ لو کہ پروردگار عالم شیطان کو ہم پر مسلط نہ کرے دوسرے مہینوں میں شیطان ہمیں نہ بھیکائے وہ ہمیں کمینڈ نہ دے ہم شیطان کو لیڈر نہ بنا لے دوسرے مہینوں میں کہ ہمیں وہ ڈیویئٹ کر دے گا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے اس لئے کہ شیطان انسان کو بھیکائتا ہے ہاں میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتا ہوں شیطان انہی کو بھیکانے کی کوشش کرتا ہے جن کے اندر تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے ویکنس پائی جاتی ہے نفس تھوڑا کمزور ہوتا ہے روح تھوڑی کمزور اور ویک ہو جاتی ہے تو شیطان وہیں بیٹھتا ہے جہاں ویکنس پائی جاتی ہے اپنے نفس کو اپنے روح کو سٹنٹ عطا کرو پاور آور عطا کرو انرجی عطا کرو تاکہ شیطان انسان سے بھاگ جائے ورنہ شیطان ماہ رمضان میں بھی بھیکان سکتا ہے بند ہے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان بے فکر ہو جائے میں جو چاہے کرو نہیں شیطان بند ہے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ توفیق دے نیکیوں کو انجام دو کہا جاتا ہے مرزا غالب بیٹھے ماہ رمضان میں آم کھا رہے تھے دن کے موقع پر ان کے سامنے جب بھی آم رکھا جاتا تھا وہ بھول جاتے تھے تو کہنا آم جو مہنگو وہ میووں کا کنگ ہوتا ہے جب بھی وہ سامنے آتا ہے تو بندہ لپک پڑتا ہے آم کی طرح بہت میٹھا بھی ہوتا ہے افتار کے وقت سہریہ کے وقت کھائیے گا دن میں نہیں تو دیکھا آم رکھا ہوا تھا تو مرزا غالب کھانے لگے تو آپ کے دوست نے کہا غالب تمہیں پتا نہیں ہے رمضان ہے روزے کے روزے رکھنا ہے لوگ ماہ رمضان میں دن میں کھایا نہیں چاہتا تم آم کھا رہے ہو تمہیں نہیں پتا کہ شیطان کو اللہ نے بند کر دیا ہے تو مرزا غالب نے مسکرہ کر کہا اللہ نے جس کمرے میں شیطان کو بند کیا ہے وہ میرا ہی کمرہ ہے اسی کمرے میں بند کیا ہے اس کا مطلب ہے ممکن ہے کہ انسان اگر یہ مذہب ہے لطیفہ ہے ہم یقین نہیں ہے کہ المرزا غالب ایسا جملہ کہے سکتے ہوں لیکن یقین انہوں نے یہ جملہ کہا یہ جملہ کہے کر بتایا کہ جو شیطان بند ہے کا مطلب یہ نہیں کہ میرے نفس پر اب میرا پورا کنٹرول آ چکا نہیں اللہ یہ بتانا چاہتا ہے ماہ رمضان میں جو تم شیطان سے گلا کرتے ہو کمپلین کرتے ہو شکوا کرتے ہو کیا واقعا شیطان ہی بہکا رہا ہے یہ حضرتِ عالی کا نفس بھی اس میں شامل ہے ایامت دن شیطان کہے گا میں اکیلا تجھے بلا رہا تھا تو آ گیا ایک لاکھ چوبیس ہزار اندیہ بلاتے رہے گیا نہیں میں اکیلا بلاتا رہا تو دوڑ کر آیا میری طرف امام بلاتے رہے تجھے امتھار بلاتے رہے تو گیا نہیں وہاں نہیں گا یہاں کیوں آ گیا تو لومو انفسکم مجھے ملامت نہ کرو میری طرف مجھے بلیم نہ کرو بلیم یورسیلف لومو انفسکم تمہارے نفس میں کمی رہ گئی تھی یہ نفس کی کمی درحقیقت ماہ رمضان ہم سے دور کرتا ہے نفس کو پاورفل بنا دیتا ہے رمضان روزہ یعنی نیت روزہ یعنی انٹینشن جب انٹینشن سٹرانگ ہو جاتی ہے نیت قوی ہو جاتی ہے بندہ پاورفل بن جاتا ہے وہ فائٹ کر سکتا ہے نفس کے ساتھ وہ فائٹ کر سکتا ہے شیطان کے ساتھ وہ فائٹ کر سکتا ہے برائیوں کے ساتھ خدبہ دے رہے تھے پیغمبر اسلام بولای کائنات نے سوال کیا اللہ اکبر کتنا خوبصورت منظر تھا پیغمبر اسلام خدبہ دے رہے ہوں علی سوال کر رہے ہوں معصوم خدبہ دے رہا ہوں معصوم سوال کر رہا ہے یا رسول اللہ اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے کوئی کہتا قرآن پڑھو کوئی کہتا نماز پڑھو کوئی کہتا روزہ رکھو یہ سارے عمال ہیں یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کون سا ہے پیغمبر اسلام نے فرمایا الورعو ان محارم اللہ یعنی گناہوں سے اپنا دامن بچانا ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں آنکھوں کو بچانے والا کامیاب ہے ماہ رمضان میں روزے کی حالت میں کانوں کو بچانے والا انسان کا میار وہ تقوی ہے جو انسان کو نجات کی طرف لے جاتا ہے الورعو ان محارم اللہ یعنی واجبات انجام دینا آسان ہے گناہوں سے اپنا بدن اور اپنے وجود کو بچانا ڈیفیکلٹ ہے اس کی طرف تو وجہ کرو جب خطباب جملہ پر حمر اسلام نے فرمایا آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگی مولای کائنات نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے آنکھوں میں آنسو کیوں آن گئے پیغمبر اسلام نے فرمایا علی میں دیکھ رہا ہوں اسی مہینے میں جو کائنات کا سب سے شقی انسان ہوگا وہ تیرے سر پر ضربت لگائے گا تیری داڑی تیرے سر کے خون سے بھر جائے گی خبر دی پیغمبر اسلام میں ماہ رمضان میں ہونے والے واقعات کی طرف خبر دی ہیں مولای کائنات نے اس جملے کو سنا اور سننے کے بعد مولای کائنات نے ایک سوال پوچھا یا رسول اللہ وذالک فی سلامت من دینی کتنا خوبصورت میسیج ہے ماہ رمضان والوں کے لئے اور قرآن کی طلاوت کرنے والوں کے لئے پیغمبر اسلام نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت کیا میرا دین اچھا رہے گا بچا رہے گا خوبصورت رہے گا کیا میں دیندار رہوں گا اس وقت کیا ایمان میرے ساتھ رہے گا پیغمبر اسلام نے خوش خبر دی فقال فی سلامت من دینک ایمان بچ جائے تو سب کچھ بچ جائے گا ایمان گیا تو انسان کے ہاتھوں سے سب کچھ چلا جائے گا اگر ضربت لگے انسان مومن ہو اور امیر المومنین ہو تو ضربت لگنے پر انسان افسوس نہیں کرے گا ضربت لگنے کے بعد اس کے زبان سے یہ جملہ لکھ لے گا فضتو رب الکعبہ رب الکعبہ کے قسم میں کامیاب ہو گیا ثم قال صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی من قتلک فقد قتلنی جو تجھے مارے گا گویا اس نے مجھے مارا ہے ومن ابغدک فقد ابغدنی جو تجھ سے دشمنی کرے گا گویا اس نے مجھ سے دشمنی کیا ومن سبک فقد سب بنی جو تجھے گالیاں دے گا دشنام دے گا گویا اس نے مجھے گالیاں دی ہیں کیوں لِعَنَّكَ مِنِّكَ نَفْسِي تُو مجھ سے ہے تُو میرا نفس ہے تُو میرا سول ہے نبوت کے سول کا نام ہے امامت نبوت کے روح کا نام ہے علی وَرُوحُكَ مِنْ رُوحِ تیری روح میری روح ہے وَتِینَتُكَ مِنْ تِینَتِي تیری خلقت میری خلقت کی طرح ہے اِنَّ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى خَلَقَنِي وَعِيَّاكَ اللَّهَ تَبَارَكُ وَتَعَلَى نے مجھے بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا وَسْطَفَانِي وَعِيَّاكَ مجھے بھی چُن لیا سیلیکٹ کر لیا اور تجھے بھی چن لیا اور سلٹ کر لیا مجھے چنا نبوت کے لیے اور تجھے چنا امامت اور ولایت کے لیے جو تجھے تیرا انکار کرے گا جو تیری امامت کو دنائی کرے گا گویا اس نے میری نبوت اور میری رسالت کا انکار اور دنائی کیا ہے یہ خوبصورت میسیج ماہ رمضان کا عبادتوں کا میسیج اور قرآن کی تلاوت کا میسیج نبوت اور امامت کا میسیج ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے عظمت ماہ مبارک رمضان کو درد کر سکے انشاءاللہ اِنَّا اَحْسَنَ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغَ الْمَوْعِدَىٰ کِتَابُ اللَّهِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْعَسْرِ اِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرَ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَعُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَعُوا بِالْصَبْرِ اللَّهُ الرَّحْمَنِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذي لا اله الا هو الحليم الكریم غافر الدمب وقابل الطغب وَهُوَا الْغَفُورُ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَدَبَ وَبَسَطَ الْيَدَيْنِ بِالْرَّحْمَةِ خُطْبَةِ دُفُّمْ ایک بار پھر میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقویٰ الٰہی کی دعوت دیتا ہوں ماہ رمضان بہترین انعیتیں the blessings of Allah the bounties of Allah اللہ is going to open the doors of رحمہ and forgiveness میری responsibility کیا ہے what's our responsibility کیا guest کی بھی کچھ responsibilities ہیں جو ہم انٹر ہو رہے ہیں اللہ کی مہینے میں اللہ نے ہمیں invitation بھیجا ہے کیا ہماری بھی کچھ responsibilities ہیں پہلی responsibility جو ماہ رمضان میں ہماری ہے وہ روزہ رکھنا ہے قُتِبَ عَلَيْكُمُ السِّيَام اللہ نے لکھ دیا ہے it is a command of Allah جب چیزیں لکھ دی جاتی ہیں وہاں ہماری طرف سے کوئی چیز نہ بڑائی جا سکتی ہے نہ کمی کی جا سکتی ہے جب جرج لکھ دیتا ہے کوئی ورڈک it's unchainجable compromise نہیں ہو سکتا روزوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہلک کا خیال کریں ابھی ماہ رمضان سے پہلے چھک اپ کرالیں اپنے صحت کا خیال کریں اور تمام وہ چیزوں کا خیال کریں جو روزہ آدمی دن بھر رکھ سکتا ہو نوجوان خصوصی طور پر کوشش کریں کوئی بہانہ کوئی excuse ان سے accept نہیں کیا جائے گا اگر intentionally without any reason if they miss any fast of the Ramadan they have to pay the kuffara نہ تنہا کفara کفara پے کر لیں گے نہیں first گناہ then کفara ہے گناہ کے ساتھ کفara ہے ایک خیال رکھنا بہت ضروری ہے اور جو دوسری responsibility ہے recitation of the Quran قرآن کی طرف توجہ کرنا قرآن کی طرف loud کرانا قرآن میں تدبر کرنا recitation translation کی طرف جائے commentary کی طرف جائے contemplation ضروری ہے every ayat of the Quran is our responsibility یہ ہمارا قانون ہے یہ ہمارا اللہ ہے یہ ہماری زندگی ہے کسی نے خوبصورت جملہ کہا ہم کبھی روزنامہ پڑھتے ہیں newspaper کبھی ہم ہفتہ نامہ پڑھتے ہیں weekly newspaper کبھی monthly newspaper پڑھتے ہیں magazine پڑھتے ہیں monthly magazine کبھی yearly کوئی بک چھپ جاتی ہے کہتے ہیں وہ yearly paper نامہ ہے سال نامہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن کیا ہے کہ روزنامہ ہے کہ ہفتہ نامہ ہے کہ ماہ نامہ ہے weekly paper ہے یہ منتلی ہے تو اس نے خوبصورت جملہ کا قرآن زندگی نامہ ہے it is a life letter from Allah اللہ تعالیٰ نے اس میں ہماری زندگی رکھی ہے قرآن سے دور ہو یعنی موت ہے قرآن سے دور ہو یعنی death ہے قرآن سے جتنا انسان انٹر قریب ہوگا اتنا ہی life اسے ملے گی الحمدللہ ہمارے پاس program سے ماہ رمضان کی program میں شریک ہو جب ہم یہی پر بتا دیتا ہوں تکہ تیسرا خدبہ نامہ نماز کے درمیان انشاءاللہ ماہ رمضان میں ہر دن زہرائن کے بعد قرآن کی تفسیر ہے اور ایک جز one part of the قرآن is going to be recited انشاءاللہ آپ کی شریک ہو جائے تفسیر سے فائدہ اٹھائیں اور قرآن مجید کو سنیں اور اس کو پڑھیں انشاءاللہ ضرور یہ قرآن ہماری زندگی میں change لے آئے گا تبدیلی لے آئے گا اور الحمدللہ ہم نے گزشتہ سالوں قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا مسجد میں after نماز weekly try چار راتوں میں نماز مغربین کے بعد پڑھنا شروع کیا آپ کو پتہ ہے خوش خبری دے دوں چار چار پانچ پانچ صفحے ہم پڑھنے لگے تو آپ قرآن وہ complete ہو چکا ہے دیکھتے دیکھتے قرآن مکمل ہمارے بچوں نے پڑھا ہے نماز مغربین کے بعد انشاءاللہ آج شام ہم ختم قرآن کریں گے اب سب سے گزارش تشریف لے آئیے اور ختم قرآن کے دعا پڑھیں گے ایک ریسائیٹیشن کو ہم ختم کر رہے ہیں آج کی شب انشاءاللہ پرسوں سے پھر علق قرآن مجید کو ہم اسٹارٹ کریں گے یوں قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے ہماری سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کی طرف آئیں اور تیسری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی طرف توجہ کریں غریبوں کا خیال کرنا مسکینوں کا خیال کرنا وَنَا بِفْلَسَفِي اَفْدِ مَنْتَفْ رَمَدَانِ تو تَيْكِئرَ اَفْدَوَرَ اَنِنِ نِي دِي پِيپلَ فِدِيَا کفارا فطرہ صدقہ یہ سب چیزیں اس لیے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا نہ رہ جائے کوئی مسکین بھوکا نہ رہ جائے تَصَدَّقُوا عَلَا فُقَرَائِكُمْ پیغم السلام فرمائے اپنے فقیروں کے لیے صدقہ دو وَمَسَاقِنِكُمْ وَوَقْتَرُو کیوارَكُمْ ریسپیٹ کرو اپنے بڑوں کی وَرْحَمُ صِغَارَكُمْ رحم کرو اپنے بچوں پر سِلُو وَأَرْحَامَكُمْ اپنے رشتہ داروں سے ماہ رمضان میں ملو جاؤ عید کے دن ملنا اور ہے ماہ رمضان میں ملنا اور ہے گھرے لو پارٹی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے پارٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہائی فائی پارٹی ہو پارٹی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر چیز دسترخان پر ہو نہیں ایک خجور کے پارٹی بھی ہو سکتی ہے ایک شربت کے پارٹی بھی ہو سکتی ہے آپ اس پر رشتہ دار بیٹیں ایک دوسرے کا خیال کریں شیئر کریں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ آپ کو دیا ہے چاہے علم ہو آٹھ ہو یا کوئی مال و دولت ہو سلو ارحامہ کو اپنے رشتہ داروں سے جاؤ جڑو اور لوگوں کے یتیموں کی رسپیکٹ کرو ان کے سر پہ ہاتھ پھیرو اس لیے کہ یہ رمضان کے ذمہ داریوں اور رسپانسبلیٹیز میں سے ایک رسپانسبلیٹیز ہیں اور چوتھی رسپانسبلیٹی ہے کہ اہل بیت سے اپنے آپ کو قریب کرو محمد و آل محمد علیہم السلام سے اپنے آپ کو قریب کرو اسی خدوے کا ایک بارٹ ہے ومن اکثر فیہ من الصلاة علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تقف المیزان میزان میں سکیل میں قیامت کے دن سب سے بہترین عبادت وزنی عبادت دا ویٹی دید کونسا ہے جس پہ میں رکھوں اور اسکیل وزن ہو جائے بھاری ہو جائے پیغمت اسلام نے فرما جو اس مہینے میں مجھ پر سلوات پڑتا چلا جائے گا اس کا ویزان بھہوی ہوتا چلا ہے من اکثر فیہ من اکثر کا مطلب ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے سلوات پڑھا سلوات کا مطلب اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنا ہے اس لئے کہ سلوات کا مطلب اپنے آپ کو انجل جیسا بنا لینا ہے وہ ملائکتہ ہو سلوات کا مطلب اپنے آپ کو مومن بنانا ہے یا ایوہ اللہ دین آمنو سلوات کا مطلب ہے اپنے آپ کو اہل بیت کی زندگی سے قریب کر لینا ہے کتنی خوبصورت عبادت اور کتنے بڑی پرسنالٹیز مجھ سے جڑ جاتی ہیں اور یہ ہفتہ یہ دو دن ہمارے پاس باقی ہیں ماہ شاوان میں اگر ہم نے کچھ کام نہیں کیا اگر کیا بھی ہے تھکے ہوئے تھے سستی تھی ماہ رمض شاوان ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا کیا کریں اب آسلت نے آٹوے امام سے سوال کیا مولا ماہ شاوان ختم ہو رہا ہے کیا کرو وہ توفیق نہیں رہی جو توفیق ہونی چاہیے تھی تو مولا نے فرمایا آٹوے امام نے اللہ یہ جملہ پڑھو اگر تمہیں ماہ شاوان کے آخر میں پہنچ گئے اور ابھی امید نہیں ہے کہ اللہ نے تمہیں معاف کر دیا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو ہمارے پاس دعا سے بہتر کوئی ویپن نہیں ہے اپنے لئے بھی دعا کرو اور ماہ رمضان میں ان مسلمانوں کے لئے بھی دعا کرو جن کے لئے آج دعا کرنے والے بھی نہیں ہیں دعا کرنے والے بھی نہیں دعا کرنے کے لئے بھی ہمت چاہیے ہوتا ہے دعا کرنے کے لئے بھی توفیق ہے ایک اندر سے طاقت چاہیے دعا کریں آسان نہیں ہے ہم پوچھ لیتے ہیں دعا کر دو ہمارے لئے مانگ لیتے ہیں کیا واقعاً وہ ہمیں نایاد رکھتے ہیں آج مظلوموں کے لئے فلسطین میں ہو یمن میں ہو سیریا میں کوئی دعا کرنے والے بھی نہیں ہیں یقین معنی میں دل سے بات کر رہا ہوں اگر سارے مسلمان مل کر دعا کر دے تو شاید وہ دعا بھی قبول ہو جاتی توبو اللہ جمیعہ سب مل کر توبہ کرو سب مل کر اگر دعا کریں گے شاید تقدیر بدل جاتی ہے دعاوں کے ذاتے دعا کریں امام نے دعا طریقہ میں سکھایا معذرات چاہتا ہوں اللہم ان لم تكن غفرت لنا فیما مدہ من شعبان پروردگار جتنے دن گزر گئے ان دنوں میں ماہ شعبان کے تو نے اگر مجھے معاف نہیں کیا ہے فاغفر لنا فیما بقی منہو پروردگار یہ دو دن جو باقی رہ گئے ہیں ان دو دنوں میں مجھے معاف کر دینا پتا ہے بغیر معافی کے کوئی چیز ملنے والی نہیں رزق چاہیے مغفرتوں ورزق ون کریم جنت چاہیے مغفرت و جنت رزق چاہیے مغفرت چاہیے جنت چاہیے تو مغفرت چاہیے اور مقام عزت آنر چاہیے بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْرَمِينَ اللہ نے مجھے معاف کیا اور پھر مقام عطا کیا بغیر مغفرت کے کچھ بھی نہیں ملنے والی پروردگار ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے پروردگار اگر تو ماف کر دیا ہے تو ماہ رمضان کے عظیم نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے ہمیں توفیق عطا فرما وصلی على سید الانبیاء والمرسلین شفیع المدنبین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلا امام المسلمین وقائد الغر المحجلین امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب وعلا سیدت نسائل عالمین وبدعت خاتم النبیین سیدتنا فاطمہ بنت رسول اللہ وعلا الحسن المجتبہ والحسین الشہید بکربلا سیدار شباب اہل الجنہ وعلا امت المسلمین وقائدت المؤمنین علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وعجافر ابن محمد وموسی بن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہم السلوات والسلام اللہم صلی على مولانا صاحب الزمان صلوات اللہ وسلامه علی وعلا آبائه الكرام اللہم عجل فرج وسهل مخرج اللہم افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو بجاہ محمد وآلہ المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اللہم اجعلنا ممن یذکر فتنفہ الدکر ان اللہ یعمر بالعدل والحسان وعیتائد القرب وینہ عن الفہشائی والمنکر بالباغ یعیدکوم لعلكم تذکرون ان احسن الحديث وابلغ الموعدہ کتاب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قول ہوا اللہ واحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد صدق اللہ العلی العظیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ